بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحبہ کی ہسٹری کے بارے میں اکتالیسویں ایپیسوٹ جس کا ٹائٹل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جان کون تھے تو معزز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جان حضرت اسود بن وحب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جان ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مامو جان کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو امید ہے کہ تم کو نفع دے گی انہوں نے عرض کیا ہاں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی آبرو پر نہ حق دست درازی کرے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مامو جان ہیں حضرت اسود بن وحب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مامو جان آجا یہ آپ کو اجازت ہے فرماتے ہیں چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مامو جان کا عدب کیا ان کے لئے چادر بچھا دی اور فرمایا اے مامو جان آپ اس پر بیٹھ جائیے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں مجھے یہی جگہ کافی ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پر مامو جان آپ بیٹھ جائیے چادر پر آپ تشریف لائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامو باپ کے برابر ہوتا ہے جی ہاں مامو باپ کے برابر ہوتا ہے اے مامو جس کے ساتھ کچھ احسان کیا جائے اور وہ شکر گزاری نہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس احسان کا ذکر کرے جب وہ اس احسان کا ذکر کرے گا تو اس کی شکر گزاری ہو جائے گی تو محضر دوستو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جان حضرت اسود بن وحب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہو یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مائی آمنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت اسود بن وحب بن عبد مناف زہرہ رضی اللہ تعالی عنہو تو معزز دوستو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ